دنیا میں جو پذیرائی کے ضابطیں ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں عزت افضائی، لوگوں کی پذیرائی، پروٹوکول، چان و شوکر یہ مختلف ادوار میں مختلف ذرائع سے حاصل ہوتا رہا ہے آپ تاریخ عرب پڑھتے ہیں تو لوگ سو سو شادیاں کرتے تھے تو اس کی وجہ کہ زیادہ سے زیادہ کسرت اولاد ہو اور اولاد کی کسرت سے ہم تغلب حاصل کر پائیں اور عزت حاصل کریں اسی طرح نام و نصب پر فخر کرتے تھے اور اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو افضل و اشرف کہتے تھے یہ جو دور ہم گزار رہے ہیں اس دور میں جو شرف کا سبب امیومی طور پہ ہے وہ معلومتہ ہے لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں تو دور اسی کی لگی ہوئی ہے لیکن یہ بدلتے ہوئے مایار ہیں جو مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں اور مختلف خطوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں آفا کی مایار کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو یہ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں عطا کیا ہے اور میں نے ایک روایت اس کے زمن میں پڑی کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے کسی دنیوی جاہو منصب کے حامل شخص کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کے اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور یہ تو بہت آگے ہے فَقَدْ حَقَّرَ مَا آتَاهُ اللَّهِ اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کیا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کتابِ رحمت سے ہمیں جوڑ دیا اور یہ اس امت کو اللہ نے خاص طور پر عزاز دیا آپ جانتے ہیں کہ باقی کتابیں اور صحیفے جو اترے ہیں وہ بھی منزل من اللہ کتابیں اور صحیفے تھے ایک سو چار کتابیں ٹوٹل اتری ہیں جس میں سو صحیفے ہیں اور چار کتابیں ہیں باقی ایک سو تین کتابیں اور صحیفے اپنا اپنی زبان بھی باقی نہیں رکھ پائے اور ان میں تحریف رہا پا گئی صرف ایک قرآن مجید ہے جو اپنی اصلی حقیقی زبان کے ساتھ زیر اور زبر کے تغیر کے بغیر اپنی حقیقی حالت میں اصلی صورت میں موجود ہے اور یہ موجود رہے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے زمائیں کرم پہ لے اور اس کا جو علوہی احتمام ظاہری انتظام کیا وہ یہ تھا کہ اس کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ماضی کے اندر جو کتابیں اتری ہیں وہ صرف پیغمبر کو ہی مکمل کتاب حفظ ہوتی تھی تو جب پیغمبر چلے گئے تو بعد میں آنے والے لوگوں کو کتاب حفظ نہیں تھی تو لوگوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دی اور کتابیں اپنا وجود کھو بیٹھیں لیکن اس کتاب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ سات سال کا بچہ ہے پورا قرآن سینے میں موجود ہے تو قرآن مجید اللہ جللہ شانہو نے اس امت کو اعزاز دیا ہے کہ اس امت میں ہر دور میں حفظ موجود ہو